فلم کی شروعات ہوتی ہے سوفیا سے سوفیا ایک مشہور ایکٹر بننا چاہتی تھی اور شو نام کی ایک ایکٹر کو اپنا آئیڈیال مانتی تھی ایک دن وہ اپنے دوست کے ساتھ شو سے ملنے کا پلان بناتی ہے اگلے دن جب سوفیا شو سے ملتی ہے تو اس کے خوبصورتی دیکھ کر شو سے رہا نہیں جاتا شو سوفیا کے ساتھ جبرجستی کرنے لگتا ہے پام ہاؤس پر اس وقت کافی لوگ موجود تھے کیونکہ وہاں پر ایک فلم کی شوٹنگ چل رہی تھی وہاں ایک مائک آن تھا اور کمرے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ ساری آوازیں باہر سنائی دے رہی تھی سوفیا کی چھیک ہے سن کر جونگ اسے بچانے آتا ہے لیکن اسے دیل ہی ہو جاتی ہے شو کی اس حرکت سے جونگ کو بہت گسا آتا ہے لیکن وہ اپنے ہوش سمالتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اگلے دن میڈیا میں ایک خبر پھیل جاتی ہے جس کے بعد میڈیا والے سوفیا سے گندے گندے سوال کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں جونگ آتا ہے اور بڑی مشکل سے اسے وہاں سے لے جاتا ہے کچھ دیر بعد بھی دونوں ایک جھیل کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں جونگ سوفیا سے کہتا ہے تمہیں کچھ دن کے لیے گھومنے چلے جانا چاہیے بھی دونوں ہانگ کانگ جانے کا پلان کرتے ہیں اگلے دن ہمیں ایک پلین دکھایا جاتا ہے جس میں دو سرارتی لڑکے لی اور لیلو بیٹھے ہیں جو پہلی بار پلین میں سفر کر رہے ہیں اور وہ دونوں ہی یہر ہوسٹیس کو دیکھ کر لار ٹپکانے لگتے ہیں اسی پلین میں بیجنس کلاس میں شو بھی بیٹھا ہوتا ہے جو اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے پارن فلم میں دیکھ رہا ہوتا ہے ایک یہر ہوسٹیس جب شو کو پارن فلم میں دیکھتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کی تھرک جاگ جاتی ہے اور وہ ساری یہر ہوسٹیس کو شو کے بارے میں بتاتی ہے جس کے بعد ساری یہر ہوسٹیس شو کے ساتھ سمبند بنانا چاہتی ہیں اسی دوران ایک ٹیسی نام کی یر ہوسٹیس شو کے پاس جا کر اسے لبھانے لگتی ہے لیکن شو اتنی آسانی سے کسی کے جال میں فسنے والا نہیں تھا وہ ٹیسی کو منع کر دیتا ہے اور ٹیسی مو لٹکا کر واپس چلی جاتی ہے سوفیا اور جونگ بھی اسی پلین سے سفر کر رہے ہیں کچھ دیر بعد جونگ کی نظر ایک خوبصورت یر ہوسٹیس پر پڑتی ہے جس کا نام ہے اینا وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ دس سال پہلے وہ ایک ہی سکول میں پڑتے تھے اور اس سمیں اینا جونگ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن جونگ کا تب ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا تب کے بعد سے آج دونوں اس پلین میں ملے ہیں اسی سمیں پلین میں ایناؤنسمنٹ ہوتی ہے کہ پلین اڑان بھڑنے کے لیے تیار ہے سب اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیں یہ سنکر لیلو اپنی سیٹ بیلٹ باندھ لیں لیکن لیو سے روک کر کہتا ہے کہ خود کیوں اپنی سیٹ بیلٹ باندھ رہا ہے تھوڑا رک جا ابھی یہ روستیس آئے گی اور ہماری سیٹ بیلٹ لگانے میں مدد کرے گی اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے تب ہی کیٹ ان کے پاس آتی ہے اور جھک کر ان دونوں کی سیٹ بیلٹ لگانے لگتی ہے کیٹ کا فگر دیکھ کر لی کے تن بدن میں آگ لگنا شروع ہو جاتی ہے وہ درشو بزنس کلاس میں گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے اسے دیکھ کر یہ روستیس اب بھی سوچتی کہ اسے اپنے جال میں کیسے فسائیں سب سے پہلے لیشو نام کی لڑکی شروع کو لبھانے جا رہی ہوتی ہے لیکن تب ہی پلین کا کیپٹن آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کیون میں لے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کے ساتھ سیکس کرتا ہے کچھ دیر بعد جونگ بواشروم میں آتا ہے اسے اینا نے بواشروم جاتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور وہ بھی اس کے پیچھے آتی ہے اینا کی اس حمد کو دیکھ کر جونگ حیران ہو جاتا ہے لیکن اس کے مند میں بھی کچھ کچھ ہو رہا ہے پر اینا وئی دس سال پرانی باتیں کرنے لگتی ہے لیکن آج بھی جونگ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں ہوتا جیسے تیسے وہ واشروم سے باہر آتا ہے اسی دوران وہاں سوفیہ آ جاتی ہے اور وہ دونوں کو وہاں سے ساتھ ساتھ نکلتے دیکھ لیتی ہے سوفیہ اینا اور جونگ کے بارے میں سب کچھ جانتی ہے اس لئے کچھ نہیں بولتی ہے دوسری طرف لی اور لیلو اپنا فون نیچے رکھ کر چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جو بھی یہر ہسٹس آئے اس کی ریکارڈنگ ہو جائے اسی بیچ ان کے بلانے پر ان کے بیچ کیٹ آتی ہے اور وہ اس کی گندی تصبیریں لے لیتے ہیں لیکن کیٹ کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور وہ موقع دیکھ کر لیلو کو اپنے ساتھ واشروم میں لے جاتی ہے جہاں پہ وہ دونوں دل کھول کر سیکس کرتے ہیں اور لیلو کی پرفومنس دیکھ کر کیٹ پوری طرح اس پہ فیدہ ہو جاتی ہے اور اس کے لئے اچھا کھانا لے کر آتی ہے سوفیا اپنی سیٹ پہ بیٹھے ویٹھ گانے سن رہی ہے اسی دوران اس کی سیٹ پر آ کر شو بیٹھ جاتا ہے اور وہ پھر سوفیا کو کچھ ویڈیو دکھانے لگتا ہے جو اس نے سوفیا کے ساتھ زورجستی کرتے ہوئے بنائی تھی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد سوفیا اسے واشروم میں لے جاتی ہے لیکن جیسے ہی وہ اپنے کپڑے اتارتا ہے اسی دوران سوفیا اسے لات مار کر واشروم سے باہر دھکھیل دیتی ہے جس کی وجہ سے شو کی عزت کی دھزیاں اڑ جاتی ہیں اس طرح سوفیا شو سے اپنا بدلہ لیتی ہے کچھ دیر بعد پلان ہانگ کانگ پہنچ جاتا ہے اور سبھی آتری اپنی اپنی ڈیسٹینیشن کی اور چلے جاتے ہیں اینہ اور سوفیا جس ہوتل میں جاتے ہیں وہاں پہ روم کی کمی ہونے کے کارن ان دونوں کو ایک ہی روم میں رکنا پڑتا ہے اسی دوران سوفیا موقع دیکھ کر جونگ سے اپنے پیار کا اظہار کرتی ہے لیکن جونگ اس کا کوئی جباب نہیں دیتا جونگ اسے ایک ڈائریکٹر کے پاس لے جاتا ہے سوفیا کی خوبصورتی کو دیکھ کر ڈائریکٹر سوفیا کو فلم میں کام دے دیتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک گندی فلم تھی لیکن سوفیا اور جونگ کو اس کی کوئی خور نہیں تھی شوٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے جونگ فلم لوکیشن سے بہار آ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ سوفیا اچھے سے کام کر سکے سوفیا کو ایک گندہ سین شوٹ کرنا ہے چونکہ جونگ اس کے لیے آفر لائے تھا اس لیے وہ منہ بھی نہیں کر پائی اور من لگا کر سین شوٹ کرنے لگی جونگ اپنا فون دیکھنے لگتا ہے جس میں فلم کے بارے میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں جبکہ جونگ کو اس کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا میسیج دیکھنے کے بعد پرند وہ سیٹ پہ جاتا ہے اور ڈائریکٹر کو پیٹ کر سوفیا کو وہاں سے باہر لے آتا ہے اگلے درشت میں ہمیں ایروپلین دکھایا جاتا ہے جس میں لی اور لیلو ہانگ کانگ سے اسی پلین میں واپس جا رہے ہیں جس میں وہ آئے تھے ایک بار پھر ان کی ملاقات کیٹ سے ہوتی ہے لیلو اور کیٹ ایک دوسرے کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتے ہیں اور اسی طرف جونگ سوفیا اور شو بھی اسی پلین سے باپس جا رہے ہیں جس دوران جونگ کو اپنے دوست کا فون آتا ہے جس نے اس کی ملاقات اس ڈائریکٹر سے کروائی تھی تو وہ اپنے دوست کو بہت بھلا بھرا کہتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے سوفیا کو وہ کرنا پڑا جو وہ نہیں کرنا چاہتی تھی اس کے بعد وہ فون کاٹ دیتا ہے لیلو کو کیٹ سے پیار ہو جاتا ہے اور ایروپلین لینڈ ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنے کا وعدہ کرتے ہیں جونگ اور سوفیا گئے تو ساتھ تھے لیکن ایروپلین سے اترنے کے بعد وہ دونوں اپنے اپنے راستے نکل جاتے ہیں تب ہی سوفیا کو اینہ کا فون آتا ہے اور وہ اسے بھلا بھرا سنانے لگتی ہے کیونکہ اس کی وجہ سے جونگ اسے چھوڑ دیتا ہے اور تب ہی سوفیا کو احساس ہوتا ہے کہ جونگ بھی اسے پیار کرتا ہے وہ فون کاٹ کر جونگ کی طرف بھاگتی ہے اور اسے گلے سے لگا لیتی ہے یہاں فلم آڈیلیسیس فلائٹ کی کہانی ختم ہو جاتی ہے